ہائے گاڈز ویلکم ٹو دا پاکستانی ہنگامہ ریاکشن تو میں میر کہتا ہوں آپ سو لوگ ایریس ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عرباد ہوں گے تو میرا نام ہے ماد اور میرا نام ہے خورم تو آج جس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دینے والے ہیں کافی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اس ویڈیو کی تو آج جس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دینے والے ہیں وہ شکتی مین وز ہلک کی انیمیشن فائل شکتی مان شکتی مان شکتی مان جو سوپر ہیرو ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی فائل ہونے والی کیسی ہے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں 3,2,1 and start تم جو بھی ہو ابھی یا بھی رک جاؤ ورنہ اس کا انجام اٹھانی ہوگا I think شکتی مان بیٹھا ہوا ہے سوپر ہیرو شکتی مائеше کہ کچھ تیچ ہے یہ کچھ دیکھ رہی ہو یہ نور دیکھáیاں مچھی ہے اللہ دوں لالہ دیکھا گئے وہ آگے اوے حال کرنا پڑا لگ رہا ہے اللہ اللہ حال کرنا شکتیمان کتنا چھوٹا لگ رہا ہے اس کے سامنے اللہ اللہ سنبھال لیا شکتیمان میں پاور پڑا ہے ہاں 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 اس کو تو کچھ ہوئے نہیں ہے یہ حال کی تو پوری بلا ہے ہاں سانڈ پورا اوہ اوہ اسے دیکھ کر لگتا تبہ یہ اتنی آسانی سے رکنے والا ہے اور سب سے پہلے تو مجھے اسے شہر سے دوڑ لے جانا ہوگا تاکہ یہ اور کسی کو نقصان کر چاہتے ہیں پر یہ اتنا بڑا ہے میں اسے اتنی آسانی سے یہاں سے لے بھی نہیں جا سکتا ہاں یہ بھی ہاں مجھے لہنے سے بے ہوش کرنا ہوگا بلکل یہ اچھا سلوشن ہے بے ہوش کرنے گا اپنی شکتی سے بے ہوش کر رہی آخری شکتی مان کا جادو گام آئی گیا ہاں مجھے اسے شہر سے دور لے جانا ہوگا کیونکہ شکتی مان میں تو ایسی شکتیاں بہتے ہیں کوئی شک نہیں اس کو ہاں 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 اپنے لے ناغت ناغ مارا جااڑ وہ کیا بچا ہے بھائی اس ورن میں مارا جا اس سے کمزور ہو پائے گا اوے کیا لات ماری اے بھائی ابتا ہے اس کے سامنے اتنا ہوتا لائے جاڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس انسان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو یہ ایسا ہو گیا ہے میں اس کا دماغ پڑھنے کا ٹرائی کرتا ہوں ہمارے کیا ہے یہ ایسا ہے کہ ایسا طوال تو پڑھنے گیر ہیں جب 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 ملے کچھ ڈیر جادو کر رہا ہے اوہ اچھا تو کسی نے اس کو جادو سے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اب سمجھایا مجھے اسے جل سے جل ٹھیک کرنا ہوگا اور اسے اس جادو کر کے جادو سے مت کرنا ہوگا مجھے اس پر حملہ کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کو چھوٹ نہ آئے اور میں اسے رکھ بھیلوں کیونکہ یہ آکے جو کر رہا ہے وہ خود کی مرضی سے نہیں کر رہا یہ تو کسی اور کی کنٹرول میں ہے مجھے اسے کسی طرح بے ہوش کرنا ہوگا جس سے میں اس کے دماغ میں گھس کر اس جادو کے اثر کو ختم کر سکوں مجھے اس کو کسی نے جادو کیا اور جو یہ ساری ارکتیں کر رہا ہے یہ مارا ہے ہمارا ہے ہماری سے موکہ ہے ہمارے میں کہاں ہوں اور تم کون ہو لگتا ہے ہاں ابھی عوش میں آنگا لگتا ہے پر میں ہوں کہاں اور یہاں کیسے آیا پریشان مت ہو تم پر کسی جادو کرنے جادو کر کے تمہارے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا جس سے تم پورے شہر کو برباد کر رہے تھے تب ہی میں تمہیں شاند کرنے اور شہر کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہاں لے کر آیا اوہ اچھا ٹھیک ہے مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے ہاں وہ جادو کچھ زیادہ ہی شکتیشالی تھا جس سے تمہارے ساتھوں دوران کیا کیا ہوا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے مجھ کو اتنا برا کرنے سے روک لیا تم نے اپنا نام نہیں بتایا اس میں شکریہ کہنے کی کیا بات ہے میرا یہی تو کام ہے لوگ مجھے پیار سے شکتیمان کے نام سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے شکتیمان جی آج سے ہم دونوں دوست اور آپ کو پھر کبھی کسی طرح کی ویلن کو ہرانے کے لیے میلی ضرورت ہو تو بے جیجک مجھ کو یاد کر لیجئے گا میرا بلس کو گھوڑنے کا بہت پرانا پیشہ ہے یہ ہوئی ہیپی آرنگ بھائی دوست تو بن گئے مطلب یہ ہے کہ ہلک جو ہے نا کافی تباہیاں مچا رہا تھا مطلب ایک شہر میں نا کیونکہ اس پہ جادو کیا ہوا تھا وہ شکتیمان نے سارا پورا دیکھا اور اس پہ جادو تھا تب ہی اس نے پوری گاڑیاں لوگ مرے ہوئے پھر شکتیمان نے آیا اس کو مارا پہلے تو اس کو کہہ رہا تھا روک جائے اس کا پرنام اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ رکا نہیں اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر یہاں پہ میں اسے کیا تو یہ اور نقصان اور نقصان عبادی جو شہری علاقہ تھا اس کو نقصان پہ جائے گا پھر اس نے سوچا کہ اس کو میں بیوش کرتا ہوں کسی الگ جگہ پہ لے گی جو دوران جو لاکہ ہو پھر اس کو بیوش کرتا ہے پھر کسی سرائی علاقے میں اس کو لے جاتا ہے وہاں پہ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ حالت ہوئی کیسے کہ مطلب اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ کیوں یہ ایسا بنا ہے پھر کہتا ہے مجھے اس کے دماغ کو پڑنا پڑے گا پھر اس نے جلدی سے جا کے پکڑا اس کے دماغ کو پڑا اور اس کو پتا چل گیا کہ اس پہ کسی نے جادو کیا اور یہ جادو کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے اور پھر اپنے جادو سے حل کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں دوست بن جاتے ہیں اور اس کو بہوش کرتا ہے پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر دماغ کے اندر گھستا ہے ای ٹھیک توبو تو ظاہری بات ہے شکتی مان کی پاس ایسی شکتیاں تو اس کو ٹھیک کرتا ہے پھر کہتا ہے پھر کبھی کوئی اگر ایسی ضرورت پڑی تو مجھے ضرور یاد کرنا اور دونوں دوست بن جاتے ہیں لیکن فائرڈ سپرکتے ہیں لیکن شکتی مان کو بھی پڑی ہیں لیکن شکتی مان نے بھی اس کو یاد بلکل اور مامو جو لاس والا پانچ مارا ہے بیوش ہونے والا تھا وہ اس لوگوں میں مزہ آ گیا وہ بڑا خطرناک تھا اور اس کے جو آنکھوں کی شکتیاں اور آنٹھوں سے جو پھرنٹا لگا ہے یار میں کہتا ہوں مزہ آ گیا شکتی مان اور حل کی فائٹ دیکھ کر تو آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائی کہ نایس ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھے گیا تو بای